ہیلو دوستوں آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کرنے زہا رہا ہوں جس سے بہت کم لوگ جانتا ہیں لیکن اس کی ضرورت انہیں آئے دن سماز میں بڑھتی رہتی ہے تو جیسا کہ ہم جانتا ہے جو بینک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے پیسے کو اسٹور کرتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر ہمیں واپس دیتا ہے تو اسی پرکار سے ہم آج ایک سپیسل بینک کے بارے میں بات کرنے زہا رہا ہوں جنہیں ہم بلڈ بینک کے نام سے جانتے ہیں بلڈ بینک کیا ہوتا ہے بلڈ بینک ایک ایسا بینک ہوتا ہے جہاں کیول بلڈ کو اسٹور کیا جاتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر ہمیں مل جاتا ہے وہاں سے تو ہم یہاں آج پڑھیں گے بلڈ بینک میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے انٹروڈکشن انٹروڈکشن میں یہ ہم نے مینشن کیا ہے کہ ہمیں بلڈ ڈونیشن کیوں کرنا چاہیے بلڈ ڈونیشن سے کیا فائدہ ہیں کتنے پرکار کے بلڈ ڈونیشن ہوتے ہیں کون ڈونیٹ کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا ہے جیسا کہ آپ بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے میرا یہاں ایک شلوگن ہے بھی ہیرو کی بلڈ یعنی ہیرو ایکچولی وہ ہے نہیں ہے جو موبیز میں ہم دیکھتے ہیں ہیرو وہ ہے جو کسی کی زندگی کو بچا سکتا ہے اور آپ بھی یہ موقع کھو سکتے ہیں اگر آپ بلڈ نہیں ڈونیٹ کیے تو آپ بھی ہیرو بن سکتے ہیں کسی کے لیے تو ہم شروع کرتے ہیں اس میں چلی دیکھتے ہیں کیوں بلڈ ڈونیشن کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے ہمیں بلڈ ڈونیشن کیوں کرنا چاہیے بلڈ ڈونیشن ہمیں ریکلرلی کر دینا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے شریر میں کوئی ہارٹ کی سمسجہ ہے لیور سے ریلیٹڈ سمسجہ ہے ان سب سے ہمیں کیا ہوتا ہے کوئی دیکھت نہیں رہتی ہے اگر ہم ڈونیشن کرتے رہتے ہیں ایک ڈونیشن سے آپ کیا کر سکتے ہو تین لوگ کو بچا سکتے ہو one blood donate can save up to three lives there is no substitute for human blood human blood کا کوئی بھی substitute نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا composition ہوتا ہے جسے outside of human body نہیں بنایا جا سکتا ہے blood کو کیول صرف human body میں ہی بنایا جا سکتا ہے آپ جو ہے والینٹری ڈونیشن کرتے رہیے وہ ہی ایک اچھی چیز ہے آپ کسی کو gift دیں گے تو پیشہ دیں گے کپڑا دیں گے کچھ کھانے کی چیزیں دیں گے لیکن اگر آپ کسی کو blood gift میں دیتے ہیں تو آپ اس کی زندگی اسے واپس کر دیتے ہو blood is the most precious gift that anyone can give to another person یعنی blood ایک ایسا gift ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائے جا سکتی یہ precious gift ہے جیسے ہمارے لیے water ایک precious gift ہے god کے دوارہ اسی طریقے سے ہم کسی کو blood gift میں دے سکتے ہیں every two seconds someone in the u.s. required a blood transfusion according to the american red cross red cross the benefit of donating blood including helping peoples injured in accident undergoing cancer treatment and battling blood disease among other reasons american red cross society کی دوارہ ایک guideline سے ہری گے جس کی دوارہ یہ ہمیں بتایا گیا کہ every two seconds میں کسی نے کسی کو blood کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے چاہے ویڈ ٹراما کا کیس ہو چاہے cancer treatment کا کیس ہو چاہے کوئی بھی delivery کا کیس ہو سب کو کیا ہوتا ہے کہ blood کی ضرورت پڑھتی ہی رہتی ہے کہیں نہ کہیں blood donation سے کیا کیا فائدہ ہم یہ دیکھیں کیونکہ ہم blood donate تو کیے ہیں لیکن اسے ہم کیا کر سکتے ہیں تین لوگ کی زندگی کو بچا سکتا ہے اب ہم دیکھیں گے جو blood donors ہوتے ہیں جو blood donors ہوتے ہیں والنٹری بھی ہوتے ہیں mainly جو والنٹری blood donors ہوتے ہیں وہاں regularity base پر blood donation کرتے رہتے ہیں جسے community میں supply چالی رہتی ہے blood donors ہمارے کتے پرکار کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں گے types of blood donors تو ہمارے پاس پانچ پرکار کے blood donors ہوتے ہیں ایک والنٹری دوسرا replacement autologous professional and afresis تو ہم بات کرتے ہیں والنٹری ڈونر کے بارے میں ایسے ڈونر جو blood دے کر کے اس کے بدلے ہونے کوئی benefit نہیں چاہیے تو اس پرکار کے ڈونر کو ہم والنٹری ڈونر کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں replacement ڈونر کے ایسے ڈونر جن کے patient admit ہوتے ہیں کسی ward میں اور انہیں blood کی need ہوتی ہے تو وہ donation کرتے ہیں اور اس کے بدلے blood لے کے ساتھ ہیں تو اس پرکار کے donation کو والنٹری ڈونر sorry replacement ڈونر کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم autologous ڈونر کے بارے میں تو autologous ڈونر وہ ہوتے ہیں جو اپنا ہی blood خود کے لیے store کراتے ہیں اسے autologous ڈونر کہتے ہیں جیسے کی میرا blood کوئی rare group ہو just like bombay blood group اگر کسی کا ہے اور اس کی surgery ہونی ہے جس میں blood کی ضرورت پڑے گی تو اسے تو پتا ہے کی جو ہے اس کا blood مل نہیں سکتا تو وہ کیا کرتا ہے surgery کی ایک دو مہینے پہلے ہی اپنا blood blood بینک میں store کرا دیتا ہے اس پرکار کے ڈونر کو ہم autologous ڈونر کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں professional ڈونر کے بارے میں تو professional ڈونر ویڈ ڈونر ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں blood donation کے بدلے پیسہ لیتا ہے professional ڈونر کو government نے بہین کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی professional ڈونر ہے تو اسے accept نہ کیا جائے اگر آپ پیسہ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو زیل بھی ہو شکتی ہے اب بات کرتے ہیں ہم ایفریسس ڈونر کے بارے میں ایسے ڈونر جن کے سریر سے single component نکالے جاتے ہیں just like plasma ہو گیا plate lids ہو گیا تو اس پرکار کے ڈونر کو ہم ایفریسس ڈونر کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ڈونر selection اگر ہم آپ پاس کوئی بیکتے آتا ہے تو ہم اس کا blood accept کیوں کریں گے کیسے کریں گے کیا procedure ہے تو پہلا ریجسٹیشن دوسرا medical history تیسرا physical examination اور چوتھا laboratory testing اب ہم بات کرتے ہیں ریجسٹیشن ڈونر جب آپ blood banks آتے ہو آدھار کارڈ دکھاتے ہو تو آپ کو ایک ایسا ایک جیسا کی یہاں دکھ رہا ہے آپ کو یہ ایک form دے دیا جاتا ہے آپ اسے fill کر کے لاتے ہو یہی کیا کہلاتا ہے یہی ریجسٹیشن form ہوتا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے آپ کو date of donation یعنی آپ اگر آج گئے ہو تو آج کے date ڈالو گے پھر name of tuner کون blood دے رہا ہے اس کا نام بھر ہوگے پھر اس کے پیتازی ہیں تو پیتازی کا نام اگر مہیلہ ہے تو اس کے husband کا نام پھر age sex occupation وہ کرتا کیا ہے address with phone number رہتا کہاں یہ ساری چیزیں آپ fill کر لوگے اس کے بعد آتا ہے medical history medical history میں آپ جاؤ گے یہاں آتا ہے permanent different and temporary different اب جب medical history میں جاتے ہو تو وہاں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے تو آپ کا medical examination کرتا ہے وہ آپ سے کچھ question کرتا ہے اور آپ اس کا answer صحیح صحیح دینا ہوتا ہے اگر اس سے لگتا ہے ان سب question کے بعد کیا آپ accept کا blood accept کرنے لائے خطوہ آپ کو approval دے دیتا ہے اور آپ blood donation کے لئے کیا پیوال ہو ساتے ہو اب criteria آتا ہے criteria جو بھی بیٹھتی ہے سب سے پہلے اس کی age کتنی ہونی چاہیے 18 سے 65 ورش ہونی چاہیے body temperature 73 degree celsius ہونی چاہیے اس کا blood group تو جو بھی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن یہاں مطلب کس سے ہے hemoglobin سے تو جو بھی بیٹھتی ہے جائے مہیلہ ہو یا پوروشو اس کا hemoglobin کتنا ہونا چاہیے 12.5 گرام پر دیل minimum ہونا چاہیے اور maximum 17 ہونا چاہیے body weight 45 سے زیادے ہونا چاہیے اور BP کی بات کریں تو normal BP تو 80 سے 100 ہوتی ہے لیکن یہاں ان کی systolic BP 100 40 ہونی چاہیے اور diastolic 60 سے 90 ہونی چاہیے جو کہ آپ نے دیکھا یہ سارے چیزیں وہی ہیں تو یہاں آپ نوٹ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے اب آپ نے دیکھا تھا کہ کسی کو differ کرتا ہے کسی کو lifetime کیلئے کر دیا جاتا ہے کسی کو six month کیلئے کیا جاتا ہے تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ کسی کو six month کیا جاتا ہے کسی کو one year کیلئے کیا جاتا ہے کسی کو lifetime کیلئے کیا جاتا ہے جیسے کوئی donor آیا اسے abnormal bleeding ہے heart kidney liver asthma cancer high bp ان سب کی سمجھے ہے تو اسے ہمیشہ کیلئے بین کر دیا جاتا ہے کہ لائف میں کبھی بھی donation نہیں کر شکتے ہو اگر کوئی بھی بیک دی آتا ہے میجر سرزری ہے ڈائف آئیڈ ہے اسے کتے نے کاٹ لیا ہو یا کوئی مہیلہ ہو تو بچے کو دودھ پلا رہی ہو یا pregnancy کیس ہو تو اس میں ہم کیا کر شکتے ہیں انہیں سال بھر کے لئے بین کر دیتے ہیں کہ یا دانت کا ٹریٹمنٹ لیا ہو یا مل ایری آ ہو تو اسے ہم 6 مہینے کے لئے بہن کرتا ہیں اب بریف فیشکل اگزامنیشن میں وہی آتا ہے جنرل اگزامنیشن جو اوپر ہم نے دیکھا ویٹ ہو گیا پلس ہو گیا بلڈ پریشر ہو گیا یہ ساری چیز ہیں اب ہم دیکھیں گی لیوریٹری ٹیسٹنگ میں کیا ہوتا ہے تو لیوریٹری ٹیسٹنگ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ڈونر ہے اس کا ایچ بی کتنا ہونا چاہیے ٹویل پوائنٹ فائب سے سیونٹی ہونا چاہیے تو یہاں ہم ایچ بی بلڈ گروپ دیکھتا ہیں اگر کوئی بھی ڈونر آتا ہے تو اسے ہم کچھ question کرتے ہیں اور اسے کچھ instruction دیتے ہیں جیسے کہ پہلا کوئی بھی بیکھتے آتا ہے تو اسے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو نہیں اچھے سے رات میں آئی ہے یا نہیں ہے آپ اچھا کھانا کھا کے آئے ہو پیٹ بھر ہے آپ پانی ہو گر ہے یہ ساری چیز دیکھتے ہیں اب یہاں ہم نے ایک چیز mention کیا ہے اس چارٹ کو جو آپ دیکھ رہے ہیں blood type captivity اس کو universal ہوتا اور ایک donor recipient ہوتا ہے تو آپ کو یہ بتا دوں جو ہمارا universal donor ہوتا ہے وہ blood group تو ہوتا ہی ہے لیکن blood group میں کون ہوتا ہے وہ negative ہوتا ہے اور جو ہمارا universal recipient ہوتا ہے اب بھی positive ہوتا ہے اب یہاں conclusion میں ہم دیکھیں گے conclusion میں یہ 5-10 minute کا جو بھی پیپٹی دیکھا اسے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے تو یہ blood سے ہی related ہے donation سے related تو blood donation کی ضرورت ہمیں کیوں پڑھتی ہے ہم نے جانا کوئی بھی patient ہے cancer treatment chronic illness trauma case pregnancy case ان سب میں کیا ہوتا blood blood کی need پڑھتی رہتی ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ every second میں کسی کو blood کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہی چاہی پروپرلی voluntary donation کے روپ میں blood donate کرتی رہنا چاہی کیونکہ اب ہم نے آپ بتایا مووویز میں سو دکھائے جاتے actually وہ ہیں اور اگر آپ کو کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہی تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں اور ہم مجھ کو olayble ضرور کرائیں گے thank you for watching my videos please like share and subscribe my channel